بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی فعل بھوک اور پیاس سے زیادہ مقبول نہیں جو شیعہ مشتبہ ہو اسے نہ لو اور جو چیز حاجت سے زیادہ ہو اسے بھی نہ لو مگر اس حالت میں جبکہ درویشوں کی خدمت میں مشغول ہو اور اگر ظاہری طور پر لے لو اور پشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرف کر دو سوال صرف اس شخص کو کرنا چاہیے جو آجز ہو اور اس کے پاس کوئی شیعہ نہ ہو اور کوئی قصب بھی نہ کر سکتا ہو جو شخص ہر روز سوال کرتا ہے مطلب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے لئے ہر دن ایک سال جیسا ہے آدمی کو چاہیے کہ اسباب کو جان لے کہ کوئی شیعہ دنیا میں اس چیز سے زیادہ ضلیل نہیں جو فنا ہو جانے والی ہو یا جس کا پہلے سے کوئی نشان نہ ہو وہ لوگ جو غرور میں ہیں وہ دھوکہ گھا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نسبت اپنے عمال کی نسبت نیک گمان رکھتے ہیں اور ان کی آواز سے غافل ہیں جو شخص ایمان لائے اور آمال بھی اچھے کرے اور حق طالع کے فضل کا امید وار بھی ہو کہ وہ موت کی آفتوں سے بچائے تاکہ ایمان سلامت رہے تو ایسا شخص اقل مند یعنی آقل ہے اے عزیز تجھے غور کرنا چاہیے کہ نام کے صوفی کس دھوکہ اور فریمیں گرفتار ہیں ان میں سے بعض نے سوائے سجادہ اور گدری کے کچھ نہ دیکھا اور اس صوفیانہ وضع کو اختیار کر کے صوفی بن بیٹھے اور صوفیانہ خالص کی طرح سجادہ نشین ہو کر گردن جکانے لگے عورت کے دل میں شہوت اس وقت ابرتی ہے جب اس کا پیٹ کھانے سے برا ہوا ہو کیونکہ مرد اور عورت میں شہوت کی خوائش اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب شکم برا ہوا ہو یاد رکھو ہر شخص دوستی اور صحبت کے قابل نہیں ہوا کرتا احمق سے دور رہنا سواب ہیں اور احمق کے چہرے پر نظر ڈالنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے جو شخص تجارت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی صداگری کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بدبخت ہے اور جس شخص نے